کچھ ہلکے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ تیرہ جماعتی اتحاد حکومت میں آیا تب سے پاکستان کے حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں آپ اس تیوری سے سہمت ہیں؟ میں دیکھو مجھے اس بڑھاپے میں آکے یقین آیا ہے میں بچپن سے پتا تھا سب کو پتا ہوتا ہے سب جانتے ہیں کہ تیرہ کا حنصہ بہت منحوس سمجھا جاتا ہے اچھا ویسٹ میں بھی بے تہاشا ہی منحوس سمجھا جاتا ہے بعضوں کانک وہ تیرہ وہاں فلور ہی نہیں لگتے بارویں منزل کے بعد چودہویں منزل وہ تیرہ رکھتے ہی نہیں اچھا میں کبھی پہلے میں نے نہیں اس پہ کان دھرے تھے دھیان نہیں دیا تھا اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ تیرہ سے زیادہ منحوس ہنسا ہو نہیں سکتا سو میرا مشورہ ہے اسے چودہ کر لیں لیکن چودہ کو پاکستان بنا تھا اس کے بعد جالی ذاتیں جالی کلیم جالی لیڈر مارز وجود میں آئے ملک دو لخت ہوا سو چودہ بھی مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے اب رہ گیا پندرہ پندرہ ہم نہیں کر سکتے وہ بھارت کا یومی آزادی ہے تو پھر کیوں نہ اسے صاحب سولہ جمعاتی تعدیمہ لیں نکلتا ہے کہ چلو نہیں پندرہ نہیں میرا خیال ہے کہ کسی عدد کے بغیر چلو یا سولہ کا بنا لو اس کا مطلب ہے تین اور سیاسی جمعاتیں جس طرح کی لنگڑی لولی ہیں اس طرح کی تو دو تین میں کھڑی کر کے ان کو گفٹ کر دوں گا یہ تیرہ کی جگہ تین اور ہوں تو یہ سولہ ہو جائیں گے نی تیرہ چودہ پندرہ سولہ ہاں میرا حسابہ ہمیشہ سے کمزور رہا ہے تو ان جیسی لنگڑی لولی تو میں ایک ہفتے میں کھڑی کر سکتا ہوں اپنے اخراجات پہ کھڑی کر کے ان کو گفٹ کر دوں گا سولہ جمعاتی کر لیں سولہ کا سین ویسے بھی اچھا ہوتا ہے ہماری ساری شاعری سولہ سالہ سے سولہ سالہ کے گرد کھونتی ہے